اسلام علیکم افریفان امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹیک ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ چکن ونٹون کی ریسپی شیئر کروں گی اور یہ بہت ایک ریسپی اور مزیدار سے کیسے گھر میں بنا کے تیار کریں گے اسی کیسے سٹور کرنا ہے تو یہ جانے کے لیے ویڈیو ضرور دیکھنی بڑھے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں چکن ونٹون بنانے کے لیے چوبی سمان ہمیں چاہیے وہ میرے سب نکال کے رکھ لیا ہے ون بائی ون تمام چیزوں کی کوئنٹیٹی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گی تو سب سے پہلے ہم چوپر لیں گے اور اس کے اندر 250 گریمز کیوبز میں کٹی ہوئی چکن شامل کر دیں گے چکن کو آپ نے جب بھی اٹ کرنا ہے تو بلکل چھوٹے چھوٹا کر کے اٹ کرنا ہے اور اب ہم ساتھ میں اس کے اٹ کر دیں گے تین ہری پیاس جسے ہم نے رفلی کٹ کر لیا ہے ہری پیاس شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر اٹ کریں گے ایک میڈیم سائز کی شملہ مرچ کو بھی ہم اٹ کر دیں گے تو رفلی رفلی ہم نے اسے کٹ کیا ہے تین چھوٹی ہری مرچے بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے اور پھر اسے ہم چوپرائز کر لیں گے آپ چاہیں تو تمام چیزیں اٹ کرنے کے بعد بھی اسے چوپرائز کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہاں پر جو ہمارا چوپر ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہے تو اس کے لیے میں نے اس کے اندر تمام وہ چیزیں اٹ کی ہے جو ہم نے چوپ کرنی ہے ایک سے دیر میڈاٹی سے اچھے طریقے سے چوپ کیا ہے اور فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کنسسٹینسی کیسی ہے بلکل اچھے طریقے سے یہ مہم ہو گیا ہے چکن کا کوئی بھی پیس ثابت نہیں ہے بلکل ایسے ہی پرفیک کنسسٹینسی ہمیں کرنی ہے سپائسیں ایٹ کریں گے سب سے پہلے ہم نے اسے باؤل میں نکالنا ہے اور باؤل میں نکالنے کے بعد ہم اس کے اندر جو بھی فلیورز ایٹ کرنے ہیں وہ سب ہی اس کے اندر شامل کریں گے ہاف ٹی اس پون لسا ندرہ کا پیسٹ شامل کر دیں گے اور ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ایک چکن کیوب اگر آپ کے پاس یہ تو ٹھیک نہیں تو آپ اسے سکتے ہیں ایٹ کرنے سے اسے فلیور انہینس ہوتا ہے اور ہم اسے توڑکا ایٹ کر دیں گے کوئی بھی پی سابود دارا ہے اگر سابود رہ جائے گا تو یہ زیادہ سولٹی ہو جائے گا تو اس لیے آپ نے اسے چھوٹا چھوٹا کر کے ایڈ کر دینا ہے ہافٹی سپن کالی مرچ پاوڈر ایڈ کر دیں گے ون فور ٹی سپن نمک شامل کریں گے نمک بہت زیادہ اتھیاسے ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر چکن کیوب ایڈ کیا ہے اس میں نمک موجود ہوتا ہے اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے نمک اور مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورنگ بھی کر سکتے ہیں جو میں نے ہری مرچے یوز کی ہے وہ بہت زیادہ ٹیک ہے اگر آپ کی ٹیک ہی نہیں ہے تو پانچ سے چھے بھی لے سکتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں تمام چیزوں کا اچھے سے مکس کر لیا ہے فیلنگ ریڈی ہے تو اب ہم اس کے وانٹونز بناتے ہیں وانٹون کی فولڈنگ کرنی ہے تو یہاں پر شیٹ ہم رکھ لیں گے یہ مارکٹ سے ایزی لیے آپ کو مل جاتی ہے اور سب سے پہلے ہم نے اس کے سینٹر میں ایڈ کرنی ہے فیلنگ میں نے یہاں پر وان ٹیبل سپون بھر کر ایڈ کی ہے اگر آپ کو زیادہ پاسندی تو زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں فیلنگ کو بلکل سینٹر میں رکھیں گے اور پھر ہم نے اس کو سیکیور کرنے کے لیے سلری کی برش کرنا ہے تو یہاں پر وی شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں میں برشنگ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو سلری کی جگہ انڈے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر اب ہمیں ایک سائیڈ کو اٹھائیں گے ایک کورنر کو دوسرے کورنر سے اٹیج کر دیں گے یعنی کہ اس وی کو دوسرے وی سے اٹیج کر دیں گے تو یہاں پر ہمارا بلکل اچھا طریقے کا ایک ٹرینگل ہمیں مل جائے گا اور اس ٹرینگل کو اچھے طریقے سے یہ جس کی ایجی سے ہم نے فنگر کی ہیلپ سے سیکیور کرنا ہے ہمیں تھوڑا سا پریس کرنا ہے تاکہ یہ بلکل بھی فلنگ سے باہر نہ نکلے اور بلکل اچھے طریقے سے یہ سٹک ہو جائے اب ہم اس ٹرینگل کو اٹھا لیں گے اور اس کے بلکل سینٹر میں فنگر کا امپریشن دیں گے تاکہ تھوڑا سا کرو ہو اور فولڈ کرنے میں آسانی ہو تو ایک سائیڈ پہ ہم نے سلیڈی ایٹ کرنی ہے اور دوسری سائیڈ کو اس کے اوپر اوور لیپ کر دینا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اچھے طریقے سے ہمارا ونٹون بن کے تیار ہے اور سیم پروسس سے ہم باقی کے ونٹون بھی تیار کر لیں گے آئی ہوگا آپ کو فولڈنگ اچھے دے سمجھ میں آگئی ہوگی تو بس اسی طریقے سے آپ نے تمام فولڈنگ کو ایزی لی کر لینا ہے بہت زیادہ ایزی وطہ سے فولڈ کرنا اور ہولڈ کرنا اچھا چیز تو اب بات کرتے ہیں کہ اسے سٹور کیسے کرنا ہے تو آپ نے جب اسے بنا لیا ہے تو آپ نے اسے سٹور کرنے کے لیے ایک بڑا سا بوکس لے لینا ہے جو بلکل گہرا ہونا چاہیے تاکہ اس کی شیپ بلکل بھی خراب نہ ہو اگر شیپ خراب ہو جائے گی تو پھر ونٹون کا تو لوکی خراب ہو جائے گا تو آپ نے اس کو آور بھی نہیں کرنا تو چھوٹے چھوٹے بوکسز میں بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر بڑا بوکس ہے آپ کے پاس اسی کے اندر آپ اسے رکھ کر فریز کر سکتے ہیں اور پھر آپ کا جب دل جا ہے آپ اسے نکالیں اور فرائی کریں اور کھا لیجئے تو یہاں پر یہ تو ہو گئی فریز کرنے کی بات اب اسے فرائی کیسے کرنا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے کڑھائی کے اندر آئیل ایڈ کر دیں گے آئیل کو ہم نے میریم ٹو لو ہیٹ پر ہی گرم کرنا ہے اور زیادہ گرم تیل میں ہم اسے نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے تھوڑا سا چکن کو بھی کوک کرنا ہے دو سے تین گناہ ٹھگیں گے اور یہاں پر اچھے طریقے سے مونٹون فرائی ہو جائیں گے تو بہت زیادہ ہیٹڈ اوئل میں نہیں کرنا ہے انہا اس کا کلر بھی خراب ہوگا اور اس کی فیلنگ بھی کوک نہیں ہو پائی گی تو اس بات کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے تو بس یہاں پر اس کا گولڈن کلر آ چکا ہے تو بس اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال دیں گے تو ہینا بہت ہی آسان اور ایزی سی ہے تو بس آپ اسے فرائی کر سکتے ہیں اور آپ اپنی منجوہ سن سوس کے ساتھ اسے سرف بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ریڈ چٹنی اور املی کی کھٹی مٹی چٹنی کے ساتھ اسے سرف کیا ہے آپ ان کو دونوں کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند دو تھوڑا ٹھیکہ پسند دو تو ریڈ سوس کے ساتھ جائیے اور اگر آپ کو تھوڑا کھٹا میٹا پسند دے تو آپ کھٹی مٹی املی کی چٹنی کے ساتھ اسے انجوائی کریں تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے کرسپی سے یہ ہے اور اندر سے فیلنگ بھی بلکل کوکڈ ہے ان کو کوئی بھی چیز نہیں ہے اور بلکل کلر فل مزیدار سے یہ تیار ہوئے ہیں بہت ہی آسان ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی مزیدار ہے کہ آپ اسے کھانے پر مجبور ہو جائیں گے بچے اور بڑے سب ہی کو پسند آنے والی یہ ریسپی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں آپ اسے افطار پارٹی یا ٹی ٹائم یا ہائی ٹی کے ٹائم پر آپ اسے سرف کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو ایک بار ضرور ٹرائے کرنا آپ سن بھی سکتے ہیں کہ یہ کتنے کرسپی ہیں تو بس پھر انتظار کرسپی کا آپ اسے ضرور ٹرائے کریں آپ اسے جب بھی شرائے کریں تو میرے ساتھ فیڈبیک لازمی شیئر کیجئے گا یہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ آپ تک کے لیے ٹیک کیرے اللہ حافظ